رات کی رانے کی خوشبو سے کوئی یہ کہہ دے آج کی شب نہ میرے پاس آئے پروین شاکر تو چلی گئی چند سال ہوئے میں نے انہیں ایک خط لکھا تھا اور آخر میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ اسے چھاپنا چاہیں تو میری طرف سے اجازت ہے اس طرح گویا میری اس عقیدت کا برسر عام ذکر ہو جائے گا جو ان سطروں میں ہے اب اسے خراج سمجھئے میں وہ خط آپ کو سنائے دیتا ہوں اے پروین شاکر لندن میں رہ رہ کر یہ شیر پڑھتا رہا جگنوں کو دن کے وقت پر رکھنے کی زد کریں بچے ہمارے اہد کے چالاک ہو گئے دو ایک لوگوں سے پوچھا کہ یہ شیر کس کا ہے جب معلوم ہوا تو اشتیاق ہوا کہ یہ جانوں کہ یہ شائر کس عمر کی ہیں مجھے شائرہ اور مسننفہ اور مصورہ محمل سا لفظ لگتا ہے عمر کا ذکر صرف اس لیے ہوا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ شیر ادھیر عمر یا پختہ عمر کے شائر کا نہیں شاید انور مقصود نے بتایا کہ جوان شائر ہیں پھر ایک شیر کان میں پڑا یا خدا اب تو کوئی عبر کا ٹکڑا برسے بچیاں لائیں ہیں گڑیوں کو جلانے کے لیے میں نے سوچا یہ شیر اور یہ لہجہ بھی پروین شاکر کا معلوم ہوتا ہے میں ابھی یہ تصدیق نہیں کر پایا تھا کہ مجھے ٹیلی ویژن کے ایک ایسے کارکن نے جو تمام ہمسر شائروں کے اچھے کلام کو اس طرح سناتے تھے کہ ہر اچھا شیر صرف ان کے اپنے وجود کی وجہ سے عمل میں آیا یہ شیر سنایا میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے گا اب یہ واقعہ ہے کہ پہلی بار اس شیر کو سننے کے بعد اپنے ملک کے حساس ایک دوسرے کے کام کی بہت تعریف کرنے والے لوگ اپنے اوپر وجدان کی قیفیت اصل میں اس لیے تاریخ کر لیتے ہیں کہ انہیں اس شیر میں ایک مکمل نسوانیت سے بھرپور مشرقیت سے سرشار لڑکی نظر آتی ہے وہ عورت کیا ہوئی کہ ہر وقت جرہ کرتی رہے اور پھر اس شیر میں تو انہیں عورت نہیں ایک گداز سی لڑکی نظر آئی جس میں ابھی کوئی پکاپن نہیں آیا ہمارے مردوں کی اناکی پرورش کے لیے اس سے بہتر اور شوخ شیر کہاں نصیب ہو سکتا ہے پھر مجھے کچھ اور شیر سنائے گئے شاید اس لیے کہ لوگوں کو ایک غلط قسم کا خیال ہے کہ میں بہت شیر فہم ہوں حالانکہ بہت سو کی نسبت کئی اشار میری سمجھ میں بہت دیر میں آتی ہیں کیسے کیسے شیر کمالِ زبط کو خود ہی تو آزماؤں گی میں اپنے ہاتھوں سے اس کی دلنسہ جاؤں گی تو بدلتا ہے تو بے ساختہ میری آنکھیں اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الٹ جاتی ہیں توفاں ہے تو کیا غم مجھے آواز تو دیجے کیا بھول گئے آپ میرے کچھے گھڑے وہ ہمارے یہاں کے مردوں اور شاید عفت ماب لڑکیوں کے لیے بھی یہ تینوں شیر انا بخش اسناد ہیں مردوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے واہ واہ یہ دیکھئے ایک تنہا بھیگی بھیگی پلکوں سے پیراستہ سکھیوں کی سکھی لاج کی ونتی مگر سورہ رحمان سے واقف انگریزی عدب سے واقف اور شکر ہے بغاوت پر آمادہ نہیں تمام گھریلو اچھائیوں سے بھرپور تمام مقامی طور طریقوں سے باخبر تمام اچھی معاشرتی قدروں کی ہمدرد واہ واہ تقریباً ایک سال بعد مجھے کسی نے بتایا میں نے پھر انوری سے پوچھا بتاؤ بھائے پروین شاکر نے اس مسئلے پر کیا کہا ہے یا اس مسئلے پر کیا کہا ہے کچھ اچھوٹی بات تو کہی ہوگی جس سے ادھر امر کے مرد آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کر بے احساسدگی سے ہاتھ پر ہاتھ ماریں گے اور بغیر کچھ کہے یہ ثابت کریں گے کہ سمجھا کے ابھی گئی ہیں سکھیاں اور دل ہے کہ پھر مچل رہا ہے کہ پیچھے جو تڑپ اور جذبہ ہے وہ صرف ان کی گرفت میں ہے اور لڑکیوں کی اس قسم کی جلن و خواشوں کو ان کے علاوہ اور کون سمجھ سکتا ہے مجھے اس قسم کی تنقیدی نصر بہت بیمانی لگتی ہے جس میں اس طرح کے فقریں ہوں کہ پروین کے نام سے جو ایک کلی چٹکی ہے اس نے فضا کو نئی مہکاروں سے معمور کر دیا ہے یا پروین شاکر کی آواز کے زیرو بم میں روح اثر کی جھلک صاف سنائی دے رہی ہے کون تخلیق کرنے والا ہے یا کون لکھنے والی ہے جو اپنے ساتھ اپنے دور کی آواز نہیں لاتا یا لاتی جو جانے پہچانے جذبوں کی گڑمڈ میں اپنے تجربے سے اپنا حل تلاش نہیں کرتا ظاہر ہے میں آسی رامنگری اور آنسہ نظر محمد کا ذکر نہیں کر رہا مجھے یاد پڑتا ہے کہ کرشن چندر نے جو عدیب تو شاید انگریزی کے ایک معاورے کے ترجمے کی روح سے غریب آدمی کے پریم چند تھے پر اوسط سے کم درجے کے تنقید نگار تھے اسمت چختائی کے بارے میں کچھ اس قسم کے فقریں لکھے تھے کہ اسمت کا نام آتے ہی مرد عدیبوں پر دورے پڑھنے لگتے ہیں آپ ہی آپ خفیف ہوئے جا رہے ہیں اس طرح سے مرد عدب اور عورت عدب تیعن کرنے کا کیا مطلب دیکھئے اب میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک میں نے جتنے شیروں کا حوالہ دیا ہے اس سے ہمارے پڑھنے والے اگر وہ بزرگ نسل کے ہیں تو آپ کی نسوانی بصیرت کے اور اگر وہ جوانوں میں ہیں تو آپ کے نسائی محسوسات کے قائل ہو کر آپ کو ایک ایسی مہنی لڑکی تصور کر لیں گے جو خوبصورت پھول چن چن رہی ہے اور انہیں مستقل گلدان میں سجائے جا رہی ہے میں یہ کس طرح مانوں کہ عدب میں مرد صرف مردوں ہی کی اکاسی اور ترجمانی کر سکتا ہے عورتوں کی اور بچوں کی نہیں یا بچیوں کی نہیں یا صرف عورتی عدب میں عورتوں کی اصلی خیالات و جذبات کا اظہار کر سکتی ہے ترگیہ نیف کی عورتیں ٹولسٹوئے کی اینا کرینینا میسز گاسکل کے سکول ماسٹر کو دیکھئے چلیے یہ کلاسی کی عدب ٹھہرا میری مکاسی آئیوی کامٹن بنیٹ مارگریٹ ڈریبل یہ سب ہم اثر لکھنے والیاں ہیں چلی سے لے کر رومانیا اور رومانیا سے لے کر جاپان تک مرد اور عورت دونوں ہر طرح سے ایک دوسرے کے احساسات کو کھولتے اور پھرولتے ہیں کیا ہم کسی عورت کے عورتپن کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ اسی کسی مرد نے یا مرد ناول نگار نے تخلیق کیا ہے یا کسی مرد کی مردانگی سے اس لیے منکر ہوتے ہیں کہ وہ آئرس مرڈاک کا تخلیق کیا ہوا ہے میں ذرا بکھر کر بات کر رہا ہوں جان بوجھ کر اس لیے کہ جب تک میں نے آپ کی کتاب کو پوری طرح نہ پڑھا تھا مجھے اس قسم کا موہوم سا خیال رہا کہ آپ نے اپنی حیثیت انہی گرد پوش پر لکھے الفاظ کی مناسبت سے تسلیم کر لی مگر یہ بہت ستھی خیال تھا میں جب اس شیر تک پہنچا میں تیرا نام لے کے تذبذب میں پڑ گئی سب لوگ اپنے اپنے عزیزوں کو رو لی دو چیزیں میرے ذہن میں آئیں ایک تو یہ کہ آپ کی نظر نہ صرف شیر بنانے پہ ہے بلکہ اپنے ہاں کی ہر حرکت پر ہے اور پھر آپ کا ایک شیر ہے سوچوں تو وہ ساتھ چل رہا ہے دیکھوں تو نظر بدل رہا ہے گو ان دو شیروں کا بظاہر کوئی واسطہ نہیں پر مجھے ان دونوں شیروں میں وہ گہرائی نظر آتی ہے جو اپنی ذات سے باہر نکل کر مشاہدہ کرنے سے ہی مل سکتی ہے دیکھئے جب میں یہ کہتا ہوں کہ مرد اور عورت کی عدبی تقسیم نہیں ہونی چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے یہ احساس نہیں کہ ہمارے ملک میں مرد اور عورت کی خاصی گہری الہدگی ہے اور لکھنے والے کو بعض محرکات صرف اپنے اپنے ڈبوں ہی سے مل سکتے ہیں مرد کو مردانے ڈبے سے اور عورت کو زنانے ڈبے سے نہ میرا مطلب یہ ہے کہ اس خلیج کو دیکھتے ہوئے اندرونی حیجانات کو سامنے نہیں لانا چاہیے جیولیٹ کی عمر چودہ سال ہے لیکن چودہ سال کی لڑکی جیولیٹ کا کردار ادا نہیں کر پاتی یہ بات کبھی فرصت ہوئی تو واضح کرنے کی کوشش کروں گا جب میں اس شیر پر آیا تجھے سناوں کہ اپنی انا کی بات سنوں علج رہا ہے میرے فیصلوں کا ریشم پھر تو میں جھوم اٹھا یہاں ایک ذاتی مشاہدہ ایک کائناتی چیز بن گیا یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس کے پیچھے نفیس اور تیز سوچ بھی ہے اور اپنی جنس سے باخبری بھی ہے ایسا تجربہ اور جگہوں پر بھی نکھر کر آیا ہے شبنم کے رخصاروں پر سورج کے ہونٹ ٹھہر گیا ہے وصل کا ایک روشن لمحہ اور اسی کی شگفتہ اور ترار اور فیازانہ قدر کا مظہر یہ شیر وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہی بات ہے اچھی میرے حرجائی کی غالب جیسے بڑے شاعر سے لے کر سیما اکبر آبادی تک شاید ہی کوئی ہو جس نے محبوب کی بے وفائی کا دکھڑا نہ رویا ہو اس شیر میں اساسیزہ کا رنگ تو ہے ہی پر حرجائی کے لفظ سے پیار کی جو لپٹیں نکلتی ہیں اس سے شیر کہیں کا کہیں پہنچ گیا ڈرتا ہوں کہ فلموں والے یہ سوچ کر کہ آپ کی شاعری میں تو حرجائی کا ذکر ہے کہیں آپ کو فلموں کے لیے لکھنے پر مجبور نہ کریں غزلوں کی نسبت مجھے آپ کی نظمیں کمزور لگیں بیشتر نظمیں ایک طرح سے اکہری ہیں اور ان میں وہ خیال اور مقصد ویسے ہی نظر آتا ہے جو شاعر کے ذہن میں تو ظاہر ہے ہوگا لیکن جس کے اظہار میں اکہرہ پن ہے میں گہرائی اور گیرائی کی بات نہیں اس لیے نہیں کرتا کہ شاعری میں گہرائی اس طرح نہیں ڈالی جاتی جیسے چائے میں شکر آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں راشد صاحب نے لکھا تو میری جان میرے ساتھ کہاں جائے گی راہ میں اونچے پہاڑ آئیں گے اور پھر اس کے بعد یہی راشد صاحب ہیں جو اس رومانوی نصیت کے بعد یہ کہتے ہیں مو قلم ساز تھرکتے پاؤں بات کرنے کے بہانے ہیں بہت آدمی کس سے مگر بات کرے اب آپ ہی دیکھ لیجئے کہ اظہار اور سوچ میں یہاں تک پہنچتے پہنچتے کتنا فرق آیا آپ کی ایک نظم میں جب میں نے یہ سطریں پڑھیں کہ خواب جو تجربہ ہیں ذات کا ان کو جب فرد کی نیندوں کی نفی کر کے لکھا جائے تو ایک قوم کا ناقابل تردید تشخص بن جائیں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اونچے سب تک کی نصر تو یقیناً ہے لیکن اتنا کچھ سمجھانے کے بعد آپ نے میرے لیے محسوس کرنے کو کچھ بھی نہیں چھوڑا جذب کرنے کو اور بھی کم یا جب آپ کہتی ہیں گئے موسم کی شناسہ خوشبو یوں رگو پہ میں اترتی ہے کہ جیسے کوئی چمکیلاً روپہلاً سیال جس میں ایسے سرائت کر جائے جیسے سہراؤں کی شریانوں میں پہلی بارش تو مجھے اڑان کا احساس ضرور ہوتا ہے پر لفظوں کی اڑان کا اجلی مکلف نصر کی اڑان کا سوچ کے پیچھے جذبہ اور جذبے کے پیچھے سوچ ایک چیز نہیں لیکن شاعری کی کمال حص آپ میں موجود ہے اور یہ دونوں چیزیں اس طرح کے مصرے میں بڑے ستھرے رچاو سے ملتی ہیں جلتے خیموں کی بشتی ہوئی راک پر بال کھولے ہوئے بیویاں رہ گئیں وہ لوگ جو آپ سے اونچا آدرش اور گنجلک فلسفہ پیش کرنے کی فرمائش کرتے ہیں ان سے وہی سلوک ٹھیک ہے جو آپ نے بھولپن کا خول پہن کر اپنی نظم میں کیا ہے وہ لوگ ہمارے یہاں کے اصلی راکشس ہیں مجھے اس خیال سے خوف آتا ہے کہ کہیں آپ سب کی چہیتی شاعر نہ بن جائیں یہ میں سمجھتا ہوں بہت خطرے کی بات ہے یہ ہوگی جس سوچ کی آنچ اور جس احساس کی شدت سے یہ مصرہ نکلتا ہے بال سکھانے کے موسم انپڑ ہوتے ہیں اس احساس میں ابھی بہت شاعری باقی ہے ایک چھوٹی سی بات کہوں جو کھٹکتی تو نہیں پر جس سے آپ کے کچھ کلیات ہتمی سے معلوم ہوتے ہیں آپ کا کہنا ہے تیور سر عذاب لاتے ہیں تیور سر صرف عذاب ہی تو نہیں لاتے سری راک کو پھر سے سنیے ہمارے یہاں ایک خاص ریت ہے کہ کومل سروں کو حسن کے ساتھ منصوب کر لیا گیا ہے میں آئے ایک خاص مفروضے کی بات کر رہا ہوں آپ کی سنگیت ودیہ کی نہیں میری دعا ہے کہ آپ اپنے اجلے ریشم کی باہیں اور پھیلائیں نیاز مند مفروضے کی باہترین مفروضے کی باہترین مفروضے کی باہترین